بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں عرفان علی اور میں آپ کو نیو ککنگ ریسی پیز میں خوش شامدید کہتا ہوں تو فرنس آج ہم پکائیں گے انڈا مسالہ تو آپ لوگ اسے انڈا مسالہ بھی کہہ سکتے ہیں انڈا کڑی بھی کہہ سکتے ہیں انڈوں کا سالن بھی کہہ سکتے ہیں اور انڈا کڑا ہی بھی کہہ سکتے ہیں تو فرنس ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چوٹی سی گزارش ہے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی ہمارا چینل بھی ضرور سسکرائب کرے اور گنٹی کے نشان کو بھی دبائے تاکہ ہماری ہر نئی آنی والی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ لوگوں کو بروقت مل سکے تو چلیے فرنس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو فرنس یہاں پر ہم نے پانچ عدد انڈے لیے ہیں جس کو ہم نے اچھی طرح سے اوبال لیا تھا اوبال لینے کے بعد ہم نے انڈوں کے چلکے جو ہے وہ ہم نے ریموف کر دیے ہیں اور چوری کی مدد سے اب ہم اس میں کٹس لگائیں گے لیکن کٹس آپ لوگوں نے زیادہ ڈیپ نہیں لگانا ہے بس اتنا ہلکا سا کٹ لگا لینا ہے تاکہ ہمارے مسالے وغیرہ جو ہے یہ انڈوں کے اندر آسانی کے ساتھ جا سکے تو فرنس الحمدللہ ہم نے سارے انڈوں میں کٹس لگا لیا ہے آپ لوگ کسے دیکھ سکتے ہیں تو اب ہم اس کا جو اگلا پروسس ہے تو اب ہم وہ سٹارٹ کرتے ہیں تو فرنس یہاں پر ہم نے کڑائی کو چولے پر رکھ دیا ہے اور ہماری جو گی ہے وہ اچھے طریقے سے گرم ہو چکی ہے تو اب ہم اس میں ایٹ کریں گے پیاس کا پیسٹ تو یہاں پر ہم دو عدد پیاس کا پیسٹ اس میں ایٹ کریں گے اور فرنس پیسٹ کو ہم تقریبا دو منٹ تک فرائی کریں گے اور پھر اس کے بعد ہم اس میں ایٹ کریں گے ٹھماٹر کا پیسٹ تو فرنس پیاس کا پیسٹ کو ہم تقریبا دو منٹ تک میڈیم چولے پر فرائی کریں گے تو فرنس الحمدللہ دو منٹ گزر چکے ہیں اور اب ہم اس میں ایٹ کریں گے ٹھماٹر کا پیسٹ تو یہاں پر ہم تین عدد ٹھماٹر کا پیسٹ اس میں ایٹ کریں گے اور پیسٹ کو پیاس کے پیسٹ کے ساتھ اچھی طرح سے ہم مکس کریں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے پک جائے اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے مکس ہو جائے تو فرنز آپ لوگ ضرور اس ریسیپی کو ٹرائے کریں انشاءاللہ اس کا ریزرٹ آپ کو بہتر ملے گا اور اس کا ذائقہ جو ہے وہ بہت زبردست اور لا جواب ہوتا ہے تو فرنز ہم نے پیاس اور ٹاماٹو کے پیسٹ کو ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے مکس کیا ہے اور اب اس کے بعد ہم اس میں ایٹ کریں گے ایک چمچ کٹی ہوئی لیسن تو یہاں پر ہم نے ایک چمچ کٹی ہوئی لیسن بھی اس میں ایٹ کیا ہے اور لیسن کو ایٹ کرنے کے بعد اب ہم ٹاماٹو اور پیاس کا جو پیسٹ ہے اس کو ہم تقریباً پانچ سے چی منٹ تک میڈیوم ٹولو چولے پر پکائیں گے اور پھر اس کے بعد اس کا جو اگلا پروسس ہے تو پھر ہم وہ کریں گے تو فرنڈز اب ہم اس پر ڈک کرنا کہ تقریباً پانچ سے چھ منٹ تک ہم اس کے پکنے تک ہم اس کا انتظار کریں گے تو فرنڈز الحمدللہ پانچ سے چھ منٹ گزر چکے ہیں اور اب ہم اس سے دوبارہ ڈکن ہٹائیں گے تو فرنڈز ہماری جو ٹھماٹر اور پیاس کا جو پیستہ وہ تقریباً پکنے کے قریب ہے تو اب ہم اس میں ایٹ کریں گے مسالے تو فرنڈز مسالوں میں ہمارے پاس ہے ایک چمچ سرخ مکس مسالہ ایک چمچ تک کا مسالہ تک کا مسالہ سے اس کا ذائقہ بہتر ہوتا ہے ایک چمچ سابت زیرہ آدھا چمچ کالی مرچ کا پاورڈر آدھا ٹی سپون ہلی اور حضبی ضرورت نمک ہم اس میں ایٹ کریں گے تو یہ سارے مسالے ہم اس میں ایٹ کریں گے اور اس کو دوبارہ ہم اچھے طریقے سے مکس کریں گے تو مسالے کو مکس کرنے کے بعد اب ہم اس میں ایٹ کریں گے ہری مرچے ہری مرچوں کو ہم نے باریک باریک کٹ آتا اور ہری مرچے آپ لوگ اپنے ٹیسٹ ذائقے کے حساب سے کمیہ زیادہ ایٹ کر سکتے ہیں تو ہری مرچے ایٹ کرنے کے بعد اب ہم اس میں ایٹ کریں گے ادھرک تو ادھرک کے ٹکڑوں کو بھی ہم نے چھوٹے چھوٹے یعنی باریک باریک پیسز میں کٹ لیا ہے تو ادھرک کے پیسز کو بھی ہم نے اس میں ایٹ کیا ہے اور اس کو ہم اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور تقریباً دو سے تین منٹ تک ہم اس کو مزید پکائیں گے میڈیم چولے پہ تو فرنڈ مسالو اور ادھرک اور ہری مرچوں کو ہم نے تقریباً دو سے تین منٹ تک پکا لیا ہے اور اب ہم اس میں ایٹ کریں گے انڈو کو جس کو ہم نے پہلے اچھی طریقے سے اُبال لیا تھا اور اس میں کٹس لگا لیا تھا تو انڈو کو بھی ہم اس کے درمیان میں رکھ کے اس کو ہم مزید تقریباً تین سے چار منٹ تک میڈیم چولے پہ پکائیں گے تاکہ ہمارے جو مسالے وغیرہ ہے یہ انڈو کے اندر اچھی طرح سے جا سکے اور اس کا جو ذائقہ ہے یہ بھی انڈو میں اچھی طرح سے مکس ہو جائے تو اسی طرح سے آپ لوگوں نے کرنا ہے تو فرنڈز اب ہم اس پر ڈککن رکھیں اس کا تقریباً ہم تین سے چار منٹ تک انتظار کریں گے اور اس کو میڈیم چولے پہ پکائیں گے تو فرنڈز الحمدللہ تین سے چار منٹ گزر چکے ہیں اور ہماری جو انڈو کا جو سالن ہے وہ تیار ہے ریڈی ہے آپ لوگ اس کے کلر سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں اور ما شاء اللہ اس کی جو خوشبو ہے وہ بھی بہت زبردست اور لا جواب ہے تو آپ لوگ ضرور اس کو ریسیپی کو گھر میں ٹرائی کریں انشاء اللہ آپ کو اس کا ریزٹ بہت بہتر ملے گا اور اس کا ٹیسٹ آپ کے سب گھر والوں کو بہت پسندائے گی انشاء اللہ تو فرنڈز اب ہمارے انڈو کا جو سالن ہے یعنی ہماری جو انڈا مسالے ہے اس کو ہم ایک پلٹ میں باہر نکالیں گے تو فرنڈز آپ لوگ اس کے لکھ سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں ما شاء اللہ اس کا جو لکھ ہے وہ بھی بہت زبردست آیا ہوا ہے تو فرنڈز امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ہماری آج کی آسانسی اور یونیک ریسیپی کافی پسند کی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو بھی لائک کرے اور شیئر کرے اور چینل کو تو ضرور سسکرائب کرے تو فرنڈز ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک نئی اور یونیک ریسیپی کے ساتھ تب تک کیلئے اپنے دوست اپنے بیر فانلی کو دیجئے اجازت جہاں رہے خوش رہے اور ہمیں اپنی قیمتی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے اللہ حافظ